اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں اتھرہ دیل ہیڈلائن صاحب نے جانی یہاں آپ کو اہم خبر دیتے ہیں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سے ٹرینیس آب انسپیکٹر یاسر نصیب کی ملاقات ہوئی ہے ایم پی اے کو شوک آس نوٹس جاری کر دیا گیا مریم نواز کا ایم پی اے کے سلوک پر یاسر نصیب سے اظہار ندامت وزیرعالہ مریم نواز نے کہا اس واقعے پر میں بہت شرمندہ ہوں ٹرینیس آب انسپیکٹر یاسر نصیب نے کہا شادی پورا میں گاڑی کے سیاہ شیشے دیکھ کر روکر چیک کیا انہوں نے کہا میں اس علاقے کا ایم پی اے ہوں آپ نے چیک کیوں کیا ہے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں بیرو چیف لاہور محمد علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں جی محمد علیہ السلام بتائے گا ملاقات کا مقصد کیا تھا کیا بات چیت ہوئی مریم نواز صاحبہ نے وزیرعالہ نے ان کو بلایا ہے ٹرینی جو سب انسپیکٹر تھے یاسر نصیب ان کو کہا ہے وہ سب پوچھا کہ جو ایم پی اے کے ساتھ ان کی تلکلامی ہوئی ایم پی اے نے ان سے زبردستی معافی نہیں ہوئی یہ شادی پورا کا علاقہ تھا مریم نواز نے بڑی نظامت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اس مسئلے پر اور میں نے جو ایم پی ہیں میاں وید ان کو شوکاس نوٹس بھی لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پر بڑا غلط ہوا لیکن آئندہ سے آپ نے ایسا نہیں کرنا اور آپ نے بڑا دل لکھنا ہے اور بلکل اپنی ڈیوٹی صحیح کریں آپ نے صحیح کام کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے ساری جو واقعہ تھا اسے تی ایسا اسے سنا اور سن کے اسے پر بڑا کہا کہ یہ غلط کیا انہوں نے اور اس پر میں نے شوکاس نوٹس بھی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا اور کہا کہ ایم اے اے ایم پی اے چیف منسٹر جو بھی ہے وہ قانون سے بڑا نہیں ہو سکتا آپ صحیح کام کر رہے تھے یا صحیح طریقے سے کیا اپنے کام نے اور برپور طریقے سے اپنی زمیداری دکھائی جس پر ٹرینیز صاحب اور انسپیکش نے بتایا گئے شادی بڑا کے علاقے میں گاڑی جب جاری تھی اس کے سیاہ شیشے تھے تو اس کے لیے گاڑی کو رکا اور اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو کیا تو اس پر گاڑی سے اتر کے ایم پی اے نے کہا کہ میں اس علاقے کا ایم پی ہوں اور کوئی اللہ تلالہ نہیں ہوں اور میں بڑا یعنی کہ دیکھوں گا اس کو کہ مجھ سے معافی مانگو ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں ورنہ تمہارے خلاف یہ کروں گا اور اس کو کٹ ٹرانسور کی بھی دمکی بھی اس پر جب وزیراعالہ نے ٹرینیز صاحب انسپیکٹر مسئیب کی ٹرانسور کے بارے میں سی سی پیو سے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہے اس کیسے ان کا کوئی واقعہ ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ایکشن نہیں لینا اور اس کے بارے میں جو انکواری ہے ہم اس پر ایکشن لیں گے اس پر آئندہ سے ایسی کوئی شکایت نہ ہو کوئی بھی پولیس والے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیں گے اس پر وزیراعالہ پنگاب نے مکمل طور پر بات چیز سنی اور ان کو کہا کہ دل بڑا کریں اور بہتر اماندالی سے کام کریں ٹھیک ہے محمد علیہ السلام بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے